جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا افغان شہریوں کا پاکستانی کانسل خانے کے باہر احتجاج آٹھ سے دس افغان شہریوں نے فرانکفورٹ میں پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا بول دیا جرمن حکام نے احتجاج کی اجازت کانسل خانے کے سامنے دی تھی آٹھ سے دس لوگوں نے اجازت کے بارکس پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا بولا پاکستانی جھنڈا نیچے اتار کر افانستان کا جھنڈا لاہرہ دیا گیا امارت پر پتھر بھی برسائے گئے جرمن حکام نے مزید پولیس کی نفری طرف کر کے حالات کو قابو کیا پولیس اور حکام ویڈیو کی مدد سے واقعی مولاویس لوگوں کی شناخت میں مصروف دو افان شہری زیر حراست شناخت کے بعد مزید گیرفتاریوں کا امکان پاکستانی سفارتی حکام نے معاملہ جرمن وزارت خارجہ کے ساتھ اٹھا دیا جرمن حکام کے جانب سے پوری تحقیقات کی یقین دہانی جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں افان شہریوں کا پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا افان شہریوں کا پاکستانی کانسل خانے کے باہر احتجاج آٹھ سے دس افان شہریوں نے فرانکفورٹ میں پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا بولا جرمن حکام نے احتجاج کی اجازت کانسل خانے کے سامنے دی تھی آٹھ سے دس لوگوں نے اجازت کے برعکس پاکستانی کانسل خانے پر دھاوا بولا پاکستانی جھنڈا نیچے اتار کر افانستان کا جھنڈا لہرہ دیا گیا امارت پر پتھر بھی برسائے گئے جرمن حکام نے مزید پولیس کی نفری طلب کر کے حالات کو قابو کریا پولیس اور حکام ویڈیو کے مدد سے واقعے میں ملوث لوگوں کی شناخت میں مصروف دو افان شہری زیر حراست شناخت کے بعد مزید گرفتاریوں کا بھی امکان